السلام علیکم دوستو اس دنیا میں ایسے بہت سے کیسز موجود ہیں جن کو آج تک کوئی نہیں حل کر پایا ان میں سے کچھ کیسز ایسے ہیں جن میں اچانک لوگ گائب ہو گئے اور اس کے بعد نہ تو ان کو کہیں دیکھا گیا اور نہ ہی ان کو کوئی ڈھونڈ پایا اور کچھ کیسز ایسے ہیں جن میں دنیا میں کچھ ایسی چیزیں دیکھی گئیں جن کے بارے میں نہ تو پہلے کوئی جانتا تھا اور نہ ہی آج تک ان کے بارے میں کچھ پتہ چل سکا ہے اور ان سب کیسز کی ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں جس وجہ سے ان کو گلت نہیں کہا جا سکتا تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سبسکرائب کریں انفرمیٹیو مائنڈز چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفرمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو آج سے تقریباً پندرہ سال پہلے برائن شیفرٹ نامی ایک میڈیکل سٹوڈنٹ اکتیس مارچ کو ایک مال میں داخل ہوتا ہے جس کا نام اگلی سٹونا تھا وہاں ایک سی سی ٹی وی کیمرے میں اسے شوپنگ کرتے ہوئے ریکارڈ کیا گیا اور یہ آخری دفعہ برائن کو دیکھا گیا تھا اس کے بعد برائن کو کہیں نہیں دیکھا گیا ڈیٹیکٹیوز نے بہت گوجبین کی لیکن ان کو کوئی ایسا سراغ نہ ملا جس سے وہ برائن کا پتہ لگا پاتے دوستو حقیقت میں اس مال میں یہ جو سٹیرز بنائی گئی ہیں یہ لوگوں کے انٹر ہونے کے لیے بنائی گئی ہیں اور ایکزٹ کا راستہ دوسری طرف ہے لیکن پھر بھی برائن کو مال میں لگے کسی بھی کیمرے میں نہیں دیکھا گیا اور نہ ہی مال کے ایکزٹ دور پہ لگے کیمرے میں ریکارڈ کیا گیا اس کے علاوہ دوسری بیڈلنگز پر بہت سے کیمرے لگے ہوئے تھے لیکن برائن کا کوئی نام و نشان نہ تھا دوستو اکثر ہمیں رات کو آسمان میں بہت سے ٹوٹے ہوئے تارے دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے رات کو چلتی ہوئی روشنی دیکھی ہے 13 مارچ 1997 کی شام کو ایک عجیب سی لائٹ دیکھی گئی جو کہ خود بخود اپنی جگہ تبدیل کر رہی تھی بہت سے لوگوں کا معنی ہے کہ یہ ایک ایلین یو ایفو تھا لوگوں نے یہ لائٹس دیکھتے ہی ایک دوسرے کو انفارم کرنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں یہ بات پھیل گئی بہت سے لوگوں نے اس کی بہت سی وجوہات بتائیں لیکن وہ سب فرضی تھیں یہ وی شیپ لائٹ کافی دیرہ آسمان میں ایسے ہی چلتی رہی لیکن اس کے پیچھے موجود اصل حقیقت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا دوستو یہ واقعہ 2011 کا ہے جب لوگ یہاں ہر شام کی طرح ڈیزنی چینل کے کارٹونز کو دیکھنے آئے ہوئے تھے لیکن یہ شام ایسے تھی جو آج تک کوئی نہ بھول پایا اس میں ایک ربیکہ کوریا نامی لڑکی سوار تھی جس کی عمر 24 سال تھی حقیقت میں یہ اس کروز شپ پر کام کرتی تھی اور آخری بار اس کو 22 مارچ 2011 میں شپ میں لگے ایک کیمرے سے دیکھا گیا ربیکہ کافی پریشان تھی اس کے دوستوں نے پوچھا تو اس نے کچھ نہ بتایا لیکن اس کے بعد ربیکہ کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا دوستو اس شام ہوا بہت زیادہ تیز تھی کہا جاتا ہے کہ تیز ہوا نے ربیکہ کو سمندر میں پھینک دیا یہاں سمندری توفان کی وجہ سے ربیکہ سمندر میں گر گئی انویسٹیگیٹرز نے بہت خوجبن کی لیکن ان کو کوئی سراغ نہ ملا اور سمندری توفان کی وجہ سے وہ سمندر میں گری تھی اس اندازے کو بھی غلط قرار دے دیا گیا کیونکہ شپ کے گردے چھے فٹ اونچی دیوار تھی اور اس دیوار کے پیچھے بھی کافی جگہ موجود تھی جس سے وہ سمندر میں نہیں گر سکتی تھی تو اس بات کو غلط کہہ دیا گیا کہ وہ سمندر میں گری ہے لیکن کوئی نہیں جانتا وہ کہاں گئی 12 دسمبر 2015 میں ایک سائیکلسٹ اپنی سائیکل لے کر انگلینڈ کی پہاڑیوں میں پہنچا تو اسے ایک ڈیوارڈ لیٹن نامی شخص کی ڈیڈ بوڈی ملی اس کے پاس نہ تو کوئی آئی ڈی کارڈ تھا اور نہ ہی کوئی موبائل تھا اس کے پاس 130 پاؤنڈ تھے گھر واپس جانے کے لیے ٹرین کی ایک ٹکٹ تھی اور دوائی کی ایک خالی شیشی تھی پولیس اس کے بارے میں 12 مہینوں تک خوجبین کرتی رہی اور اس کے آس پاس کی علاقوں میں لگے سی سی ٹی وی کیمرو کی فٹیچ دیکھتی رہی اور آخر کار ان کو یہ آدمی ایک ٹرین سٹیشن میں لگے کیمرے میں نظر آیا یہ ابھی کچھ دن پہلے ہی پاکستان چیل ہو کے آیا تھا اور آگے کچھ اور سفر کرنے والا تھا اور اس کے ٹیسٹ کرنے سے پتا چلا کہ اس کو زہر دے کر مارا گیا تھا اس سے بہت سے سوال اٹھتے ہیں کہ اس نے زہر کو خود پیا یا اس کو زبردستی پلایا گیا اور اس کی ڈیڈ بوڈی اتنی دور پہاڑوں میں کیسے پہنچ گئی ان سوالوں کے جواب کے بارے میں کوئی نہیں جانتا دوستو جیکی سوٹن ایک ریپورٹر تھی اور کام کے سلسلے میں 2015 میں اسطنبول سے عراق گئی لیٹ ہونے کی وجہ سے ان کی فلائٹ مس ہو گئی تھی اور انہوں نے ایک اور ٹکٹ کھریدنے کا سوچا ان کی دوست نے بتایا کہ ان کو ٹریولنگ کرنے کا بہت زیادہ ایکسپریئنس تھا کیونکہ کمپنی کے لیے وہ ایک سے دوسرے ملک جاتی رہتی تھی جب اس نے فلائٹ مس کی تو اگلی فلائٹ کا انتظار کرنے کے لیے وہ ریسٹ روم میں چلے گئی وہاں سات منٹ بعد اس کی لاش واش روم میں لٹکی ہوئی ملی کوئی نہیں جانتا کہ سات منٹ کے اندر اندر اس کے ساتھ کیا ہوا اور بدقسمتی سے اس کے آس پاس کے کیمرے بھی کسی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے بند تھے دوستو یہ لارسمنٹ ٹینک ہیں جن کی عمر اٹھائیس سال ہے لیکن دوہزار چودہ میں وہ اپنی چھوٹیاں گزارنے کے لیے جرمنی چلے جاتے ہیں ائرپورٹ میں لگے کیمرو سے ان کی فٹیج دیکھی گئی تو وہ بہت اچھے سے چل رہے تھے لیکن کچھ ہی سیکنڈ بعد وہ خالی ہاتھ بینہ اپنے بیگ کے باگتے ہوئے واپس آتے ہیں وہ اپنا بیگ وہیں چھوڑ دیتے ہیں ہو گئی تھی اور ان کے کان پہ زور سے چھوٹ لگی تھی جس سے وہ اپنی ہوش کھو بیٹھے تھے ڈاکٹر نے ان کو ٹیبلنگ کرنے سے روکا تھا اور گھر میں ریسٹ کرنے کا مشروع دیا تھا لیکن پھر بھی وہ ائرپورٹ چلے گئے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ یہ انفرمیٹی ور انٹرسٹنگ ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں